بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے دی ریجسٹریشن ایکٹ انی سو آٹھ اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا موضوع ہے پلیس آف ریجسٹریشن اب اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر تھرٹی ون تک ہیں یہ ریجسٹریشن ایکٹ انی سو آٹھ کی تو دوستو اس جو ٹاپک ہے آج کا اس کے اندر ہم وہ تمام طریقہ کار پڑھیں گے کہ جس میں کسی ڈاکومنٹ کو جب ریجسٹر کروانا ہوگا تو اس کو کس کے پاس اور کس جگہ جا کر ہم نے یہ ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے اس کے بارے میں آج پڑھ رہی ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارت کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل اپنیٹ فا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکارنجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن آپ ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آٹومیٹکلی ملتی رہے گی تو دوستو اب آتی ہیں سیکشنز کے اوپر اب یہ سیکشن ٹوئنٹی ایٹ جو ہے ٹوئنٹی ایٹ اب ریجسٹریشن ایکٹ کہتی ہے کہ پلیس فار ریجسٹرنگ ڈاکومنٹ ریلیٹنگ ٹو لینڈ یعنی کہ جو زمین سے متعلق معایدات کے دستاویزات بنائی جاتی ہیں یہ ڈاکومنٹ تیار کیے جاتی ہیں ان کو کس کے پاس جا کے ہم نے ریجسٹر کروانا ہے اور کس جگہ جا کے ہم نے ریجسٹر کروانا ہے تو اس کا جواب اور اس سیکشن کے اندر انہوں نے دو تین چیزیں منشن کی ہیں سب سے پہلے پاس یہ ہے کہ اب آپ نے کوئی بھی معایدہ کیا غیر منقولہ جائزات کا یا ایموول پروپرڈی کا اس کے ڈاکومنٹ آپ نے تیار کیے چاہے وہ کسی بھی نویت کے ڈاکومنٹ تھے سیل تھی بیہ تھی مارکیٹ تھی یا دیگر جو بھی زمین کے ایکسچینج تھی یا لیس تھی اگر آپ نے ان کو تحریر کیا اور آپ نے تحریر کرنے کے بعد آپ ان ڈاکومنٹس کو لے کر اپنی تحصیل جس کے اندر آپ کے وہ زمین واقع ہے یا جس جگہ آپ کی ڈیڈ کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے اس زلے کے اندر جو تحصیل ہے اس تحصیل کے سب ریجسٹر کے پاس آپ نے کر جائیں گے کس کے پاس لے کر جائیں گے سب ریجسٹر کے پاس تو سب ریجسٹر جو ہے اس زمین کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپنے پاس ریجسٹر کرے گا اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام ڈاکومنٹس جن کا ذکر ایٹ ہازا کی سیکشن سیونٹین اور اس کی سیکشن سیونٹین کی تمام کلازس کے اندر جو ڈاکومنٹ منشن ہے یا جو سیکشن ایٹین کے اندر جو ڈاکومنٹ منشن ہے وہ اپنے علاقے کے سب ریجسٹر اپنے زلے کے اندر جان جائدات واقع ہوگی اس زلے کے اندر اس کی جو تحصیل ہے تحصیل کے اندر سب ریجسٹر کا جو دفتر ہوگا یہ سارے کے سارے اس سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر کے لئے پیش ہوں گے چاہے وہ زمین کو زمین کلی طور پر اس کی جورسڈیکشن کے اندر یا اس زلے کے اندر اس تحصیل کے اندر واقع ہے یا کسی دوسرے زلے کے اندر ہے یا دوسرے علاقے کے اندر ہے کلی طور پر یا جوزوی طور پر اس کے پاس سب ریجسٹر کے پاس پیش کیے جائیں گے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے منجملا اور چیزوں کے کہ جو یہ جو سیکشن ہے اس کے سب کلاس وان کے اندر جو ابھی میں نے بیان کی ہیں بتائی گئی ہیں کہ جب کوئی ڈاکومنٹ ایک دفعہ ریجسٹرڈ ہو جائے گا جب کوئی ڈاکومنٹ جو سیونٹین کے تحت جو آپ ڈاکومنٹ ریجسٹرشن کے لیے سب ریجسٹرار کے دفتر میں جہاں زمین واقع ہے اس کی تحصیل یا ذلعے کے اندر جو سب ریجسٹرار کا دفتر ہے اس تحصیل کے اندر جب نائیں گے اور وہ ڈاکومنٹ اگر ایک دفعہ ریجسٹرڈ ہو گیا تو اس کے بعد کوئی فریق اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر اوبجیکشن نہیں کر سکتا اس کو انویلڈ ڈیکلیئر نہیں کر سکتا زمانی اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر زمین جو ہے یہ کام ہے یا آپ کی جو ریجنکشن کے اندر زمین کام واقع ہے یا اس بندے کی جو زمین ہے یہ زیادہ دوسرے علاقے کے اندر ہے یا یہ آپ کی جو ریجسٹرڈ کے اندر نہیں آتی یا اس کو غلط طور پر اس ریجسٹرڈ کے اندر دکھایا گیا ہے یا جو بھی اس کے اندر معاملہ ہے اس کی اوپر کوئی بندہ اوبجیکشن ریز نہیں کر سکتا کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ یہ ریجسٹرڈ انویلڈ ہے وہ ریجسٹرڈ ویلڈ ہوگی لیکن دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ اور یہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے اگر ان کے اندر کوئی رکبہ درج کرنے سے رہ گیا ہو یا چھوڑ دیا گیا ہو یا کسی آئیٹم کو چھوڑ دیا گیا ہو یا جو ارازی ہے وہ اس جوریجسٹرڈ کے اندر سب جوریجسٹرڈ کے جوریجسٹرڈ کے اندر وقوع پزیر نہیں ہے یا واقعی نہیں ہے یا ادھر سیچویٹ نہیں ہے تو اس کا یا رکبے کو کم ظاہر کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بندہ انٹائٹل ہے جو بندہ اس زمین کے اندر حکدار ہے یہ ریجسٹرڈ اس کے حق پر بھی اثر انداز ہو گی ایسا نہیں ہو سکے گا اور یہ جو ریجسٹرڈ جس کے اوپر اعتراض ہوا ہے جو بندہ اصل میں حکدار ہے اس بندے کے حق کو کسی بھی صورت اس کو وائلٹ نہیں کرے گی اس کے حق کو کسی بھی طور ڈسٹرڈ نہیں کرے گی اور اس کا استحقاق جو بندے کا ہے وہ مجرور نہیں ہو گا اس ریجسٹرڈ کے روح سے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن اب سیکشن ٹوئنٹی نائن کیا کہتی ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں سیکشن ٹوئنٹی نائن کہتی ہے کہ پلیس آف ریجسٹنگ ادر ڈاکومنٹس جو زمین کے علاوہ ہیں یعنی زمین کے وہ پانچ قسم کے زیادہ جو مشہور و معروف جو ہے وہ ٹرانسفر کے زمین کے ٹرانسفر کے پانچ معاملات ہوتی ہیں سیل ہوتی ہے مارکیج ہوتی ہے ایکسچینج ہوتی ہے گفٹ ہوتی ہے ابہ ہوتی ہے سیلہ میں بھی کچھ دو چار ہوں گے لیکن زیادہ تر یہ ہی ہوتی ہیں اور اس کے یہ جو ہیں انہوں نے سیکشن ٹوئنٹی ایٹ کے اندر ان کو ڈکلئر کر دیا کہ یہ جس جگہ واقع ہوگئے وہیں آپ نے جا کے ان کو ڈکلئر کروانے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہوں گے پلیس آف ریسٹنگ ادر ڈاکومنٹس اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا اس کے اندر آ جاتے ہیں یہ عدالت کے ڈگری آ جاتی ہے پرچہ ڈگری آ جاتی ہے یہ عدالت کا کوئی حکم آ جاتا ہے 28 کے جو دستویزات ہیں ان کو چھوڑ کر یہ جو دستویزات ہیں پرچہ ڈگری یا عدالتی حکم یا دیگر تمام معاہدی یعنی ایک اقرار نامہ ہوتا ہے شراکتداری ہوتی ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے اچھا دیگر اس طرح کی اس نوعیت کے جو ڈیڈز ہوتی ہیں اگر ان کو ریجسٹر کروانا ہے تو پہلے تو اس علاقہ جس اندر جس علاقے کے اندر ان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا اس علاقے کے سب ریجسٹرار جو تحصیل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس آپ لے کر جائیں گے تو وہ ان کو اپنے پاس ریجسٹر کرے گا یا اس علاقے میں آپ ان کو کروا سکتے ہیں کہ جہاں یہ ڈاکومنٹ ایکزیکیوٹ ہوئے یا اپنے صوبے کے اندر اگر دونوں فریقین راضی ہوں تو اس کو اپنے صوبے کے اندر کسی بھی جگہ پر اپنے پروونس کے اندر اپنے ویاست کے اندر کسی بھی جگہ جہاں ریجسٹرار بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ جو فریقین ہیں پارٹیز ہیں یا فرسٹ پارٹی ہے یہ سیکنڈ پارٹی ہے جو فریقین معاہدہ ہیں پارٹیز آپ کے ایگریمنٹ ہیں اگر وہ راضی ہیں تو وہ کسی بھی جگہ ریجسٹرڈ ہو سکتا ہے اس پروونس کے اندر دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ پرچہ ڈگری جو ہوتا ہے یا عدالت کا کوئی آرڈر ہے اگر اس کو ریجسٹر کروانا ہے تو اس کو اس علاقے کے سب ریجسٹرار کے پاس اس تحصیل کے اندر اس تحصیل کے سب ریجسٹرار کے پاس آپ لے کر جائیں گے کہ جس کے اندر وہ عدالت موجود ہے یعنی کہ جس عدالت نے بھی وہ پرچہ ڈگری ایشو کیا ہے یا آرڈر ایشو کیا ہے وہ جس علاقے کے اندر واقع ہے اسی تحصیل کے اندر اسی علاقے کی تحصیل کے اندر ان دونوں ڈاکومنٹس کو بھی وہ ریجسٹر کرویا جا سکتا ہے اگر وہ جو پرچہ ڈگری کے اوپر جو جائداد منشن ہے یا آرڈر کے اندر منشن ہے اور وہ ایمویل پروپرٹی ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس پروپرٹی کے اوپر اگر اس پروپرٹی کے اوپر عدالت کے ڈگری سے یا عدالت کے ڈگری کے تحت جو پروپرٹی حاصل ہوئی ہے یا حکم کے تحت حاصل ہوئی ہے اور اس کی ریجسٹریشن سے اس تحصیلدار کے پاس جہتر عدالت واقع ہے اگر کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر اس کو اسی تحصیل کے اندر سوروڑ ریجسٹار کے پاس ریجسٹر کروانا پڑے گا اور اس کو بھی کسی دوسرے علاقے کے اندر اسی پروفنس کے اندر اسی ریاست کے اندر صوبے کے اندر کسی دیگر وہ جو سب ریجسٹرار ہے اس کے پاس لے جایا جا سکتا ہے ریجسٹریشن مقاصد حاصل کرنے کے لیے چار مہینے کے اندر اندر اس کے دیگری ہوتی ہے اس سے چار مہینے کے بعد اور اپیل کی میاد گزارنے کے بعد کسی دیگر علاقے کے پاس بھی کسی دیگر تحصیل کے اندر بھی جا کر کسی ریجسٹر کے پاس سب ریجسٹر کے پاس آپ اس کو اپنا ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن اس میں شرق یہ ہے کہ اگر دونوں فریق جو ہیں وہ پارٹی جو ہیں اگر وہ آپ اس میں رضا ماند ہیں تو پھر اس کو وہ لے جا سکتے ہیں اور اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں کسی دیگر تحصیل کے اندر بھی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھارٹی اب سیکشن تھارٹی کو کیا کہتی ہے سیکشن تھارٹی کہتی ہے کہ ریجسٹریشن بائی ریجسٹرار ان سرٹن کیسز اب یہ ایک تھوڑا سا پہلی انہوں نے ریجسٹریشن ایکٹ بنانے والوں نے اس چپٹر کے اندر ڈال لیا اور اس کے اندر یہ بات انہوں نے کی کہ جو ریجسٹری سب ریجسٹر کے پاس آتی ہے ریجسٹر ہونے کے لیے اور اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کو سم اپ کرنا اس سب ریجسٹر کی جوریزڈیکشن کے اندر نہیں آتا یا اس کو اختیار نہیں ہوتا تو پھر وہ جس کا وہ سب ارڈینیٹ ہے اس کو وہ ریفر کر دے گا کہ اس کے اوپر جناب آپ اس کو ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں اس کو ریجسٹر کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو چھوڑ دیں تو پھر جب ڈسٹرک ریجسٹر کے پاس اس طرح کے کوئی ریجسٹری وصول ہوتی ہے یا وہ اس کو قبول کرتا ہے تو اس کے پاس سوبدیدی اختیار ہے کہ اس سوبدیدی اختیارات کو یا اس کی جو ڈسکریشنل پاور ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ اس کو چاہے وہ ایکسیپٹ کرے چاہے وہ ریجیکٹ کرے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو اگر وہ ریجسٹر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اگر ریفیوز کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ ڈاکومنٹ جو اس کو اس کی سب ارڈی لیٹ سب ریجسٹرار نے ریجسٹرشن کے لیے بھیجا ہے اس کے پاس اختیار ہے سیکشن تھرٹی کے تحت اگر وہ اس کو اپنا کرنا چاہتا ہے ریجسٹر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو چھوڑ بھی سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ون اب سیکشن تھرٹی ون کہتی ہے کہ ریجسٹرشن ریجسٹرشن آن ایکسیپٹنس فار ڈیپازٹ ایک پرائیویٹ ریزیڈنس اب اس کے اندر انہوں نے یہ عام لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ایک تھوڑی سی انہوں نے گنجائش پیدا کیے سیکشن تھرٹی ون کے اندر لوگوں کو گنجائش دے ہی ہے کہ جب سب ریجسٹرار کو درخواست وصول ہوتی ہے کسی ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کرنے کے لیے اور اس درخواست کے اندر رکھا ہوتا ہے کہ جناب اس ڈیڈ کا یا اس ڈاکومنٹ کا جو ایگزیکیوٹر ہے وہ شدید بیمار ہے وہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا وہ کسی بیماری کا شکار ہے پیرلائزڈ ہے یا اینیون ایلس جو بھی اس کو بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس ایلمنٹ کی وجہ سے وہ سب ریجسٹرار کے دفتر میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کے لائکین اگر سب ریجسٹرار کو درخواست دیتی ہیں کہ جناب یہ ہمارا لیگل عذر ہے اور یہ ہمارا لافل ایکس کیوز ہے اور یہ ہم اپنے بندے کو آپ کے پاس پیش نہیں کر سکتے ہم آپ کو حسپ زابطہ یہ اپٹیکیشن دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کی تیس پنتی ہے وہ بھی ہم سابیٹ کروانے کے لئے تیار ہیں تو آپ آئیں اور آ کر یہ اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کرنے ہمارے گھر آ جائیں تو پھر وہ جو سب ریجسٹرار ہوتا ہے وہ موقع پر جا کر کسی پرائیوٹ بندے کے گھر جا کر اس ریجسٹری کو تصدیق کر سکتا ہے لیکن اس کی جو فیس ہے وہ لینے کے بعد تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا جو ٹاپک ہے یہ پلیس آف ریجسٹریشن یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کی کوئی کیری ہے کوئی پیسن ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ شکل اللہ